ہائے فرینڈز ویلکم ٹو ایکسل وی بی ای ٹوٹوریل اس ویڈیو میں ہم دو وائل لپ کے دو جو سنٹیکس ہے وہ دیکھیں گے اور کچھ اگزامپل ہم دیکھیں گے سو پہلا جو طریقہ ہے پہلا سنٹیکس ہے وہ ہے دو اسپیس وائل اسپیس کنڈیشن اور اس کے بیچ میں جتنے بھی اسٹیٹمنٹ آپ ایکسیکیوٹ کرانا چاہتے ہیں وہ اور لاس میں لپ اور دوسرے میں پہلے ہم دو لکھتے ہیں اس کے نیچے جو بھی اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرانے ہیں اس کے بعد لپ اسپیس وائل اسپیس کنڈیشن سو جو دونوں سنٹیکس ہے اس میں ایک ڈیفرینس ہے کہ سب سے پہلے والے میں ہم کنڈیشن پہلے چیک کر رہے ہیں اور دوسرے والے میں ہم کنڈیشن کو بعد میں چیک کر رہے ہیں تو اس سے صرف فرق کیے پڑے گا کہ پہلا والا جب ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا تو وائل لوپ کی باڈی میں انٹر کرنے سے پہلے کنڈیشن چیک ہو رہی ہوگی سو اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو ہی لوپ کی باڈی میں یہ چاہے گا ورنہ یہ اگزیکیوٹ نہیں ہوگا پھر دوسرے والے میں کیا ہے کنڈیشن ایڈ میں چیک ہو رہی ہے تو پہلے یہ ایک بار لوپ کی باڈی کو اگزیکیوٹ کرے گا اس کے بعد کنڈیشن چیک کرے گا اور کنڈیشن اگر فالس ہوگی تو بھی یہ ایک بار رن کرنے والا ہے چلیے اس کو practically ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلو والا syntax دیکھتے ہوں اس کے لئے ہم ایک variable کو declare کر لیتے ہیں integer type کے dem num as integer اور اس کی value ہم set کر دیتے ہیں 10 اور پھر ہم loop لکھتے ہیں do while یہ تب تک run ہونا چاہیے اب تک کی num کی value 5 سے چھوٹی ہو اور loop لکھ لیتے ہیں اور یہاں پر ہم message box میں num کی value کو print کرا لیتے ہیں اس example میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو condition پاس کی ہے وہ num 5 سے چھوٹا ہو تو ہی یہ loop کی body میں enter ہونے والا ہے پر ہم نے جو num کی value by default assign کی ہے وہ 10 کی ہے تو یہاں پر condition فالس ہونے والی ہے تو یہ loop کی body میں نہیں جائے گا اگر اس macro کو run کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے same code ہم یہاں سے copy کرتے ہیں اور ایک نیا macro بناتے ہیں sub while loop second کے نام سے اور اس بار جو ہم نے condition یہاں چیک کی ہے وہ end میں چیک کرتے ہیں second syntax یہ ہے second طریقہ یہ ہے do while loop کو use کرنے کا اس بار کیا ہوگا اس بار جب یہ program run ہو رہا ہوگا تو سب سے پہلے num کی value 10 set ہوگی اس کے بعد do میں آئے گا اس کے بعد یہ message میں print کرے گا num کی value اور پھر loop میں while condition چیک ہوگی کیا num کی value 5 سے چھوٹی ہے جو کی نہیں ہے سو یہ loop سے exit ہو جائے گا اب اس program کو run کرتے ہیں تو ایک بار loop کی body execute ہونے والی ہے اور message box میں 10 print ہوگا جیسے ہی میں نے اس macro کو run کیا اس نے message box میں 10 print کر دیا اور جیسے ہی ok پہ کی لکھی ہے تو ہماری condition فالس ہے تو یہ loop کی body سے بہار آ گیا سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا macro آپ کا جو loop ہے وہ at least ایک بار execute ہو تو condition last میں لکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے condition چیک ہو اور پھر loop کی body میں enter ہو سو ہمارا جو پہلا والا طریقہ ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں چلیے dubai loop کا ایک اور example دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں ہماری جو excel کی seat 1 ہے اس میں a1 سے a5 تک values ہے ہم اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اور ایک ایک value کو یہاں پر write کرائیں گے سو اس کے لیے ہم ایک نیا macro بناتے ہیں لکھتے ہیں sub loop ex3 ایک variable declare کر لیتے ہیں جس کو ہم loop میں use کر رہے ہوں گے integer type کا ہم لے لیتے ہیں dim i as integer i کی by default value ایک set کر لیتے ہیں i کی value 1 ہم define کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پہلے cell سے loop چلانا ہے تو ہم کو پہلے cell سے 5 تک loop چلانا ہے سو ہم use کریں گے while loop کا سو ہم لکھیں گے do اس کو تھوڑا scroll up کر لیتے ہیں while اور condition کیا رہے گی جب تک i کی value چھوٹی ہو یا برابر ہو 5 کی سو ہم 5 cell تک اپنے loop کو use کر سکے اور loop کی body میں ہم کیا کرانے والے ہیں سو ہمیں column a سے value اٹھا کے column d میں لکھوانی ہے ساری اور column a کی value کو یہاں سے delete کرانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم value column d میں لکھنے کے لیے range d اس کو concatenate کر لیتے ہیں اپنے counter variable سے جو کیا ہے i dot value equal to ہماری ہو جائی range a concatenate with i dot value اور اس کے بعد range a concatenate i dot clear اور last میں ہم i کے counter میں ایک ایڈ کر دیتے ہیں تو اس loop کو ہم سمجھتے ہیں کیسے run کرنے والا ہے ایک variable declare ہوگا سب سے پہلے پھر اس کی value 1 define ہوگی do while loop پہ آئے گا i کی value check ہوگی کیا i کی value 5 سے کم ہے جو کی 1 ہے سو یہ اندر آئے گا اور یہاں پہ ہے range t concatenate with i i کی value 1 ہے تو یہ ہو جائے گا range t1 dot value equal to یہاں پہ range a1 dot value مطلب a1 کی جو value ہے وہ اٹھ کے یہاں پر لکھی جائے گی اور اس کے بعد ہم نے range a1 کی value کو clear کرا دیا مطلب وہاں سے delete کرا دیا ہے اور پھر i کی value کو increment کرایا ہے ایک سے تو i کی value ہو جائے گی 2 اور پھر یہ یہاں پر آکر condition check کرے گا 5 سے کم ہے تو ابھی بھی کم i کی value 2 ہے تو پھر اس سے execute ہوں گے جب تک ki i کی value 5 نہ ہو جائے جیسے 5 ہوگی اور اگلی بار یہ آکر check کرے گا تو یہ condition false ہو جائے گی اور loop سے باہر آ جائے گا چلیئے اس macro کو run کرتے ہیں جیسے ہی میں اس macro کو run کیا اور excel میں جا کے دیکھا تو